چہین دوستو میرا نام ہے اطول اور سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اطول ٹک بجار میں دوستو ریل میٹ 10 پرو لیڈیس لی لانچ ہوئی ڈیوائز ہے ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے پیچھے کافی اچھی ڈیزائن ملتی ہے سامنے کافی اچھا بیجر لیس ڈسپلی آپ کو مل جاتا ہے بیسے اس کے بہت سارے ویڈیوز چینل پہ ہم نے بنایا ہے ایویلے بہلے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو ہم یہاں پہ اس کا اگن سے چارجنگ ٹیسٹ کرنے والے ہیں اس کا ویسے بھی چارجنگ ٹیسٹ ہم پہلے کر چکے ہیں 33 وارٹ کا اس میں سوپر ووک چارجر ملتا ہے اس کا چارجنگ ٹیسٹ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں 70 سے 74 منٹ اس کا فول چارج پہ لگتا ہے بٹ یہاں پہ دوستو ہم ایک ٹویسٹ لے کے آگے ہے سوپر ڈارٹ چارجر ہم یہاں پہی یوز کرنے والے ہیں جو کی 65 وارٹ کا چارجر ہے ریالمی کا دیکھتے ہیں کہ 10 پرو میں یہ اپلائے ہوتا ہے یعنی فاس چارجنگ ہوتی ہے کیا پھر نہیں اس کے ساتھ دوستو اسی چارجر کا ہم نے کیبل بھی یہاں پہ لے لیا ہے دیکھتے ہیں کہ اسے فولی چارج ہونے میں آپ کتنا ٹائم لگتا ہے دوستو چینل پر نہ ہو سبسکرائب جیرے سے کریں جائے کا بیل آگن کو بھی پریس کریں جائے تاکہ جب بھی ایسے ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفکیشن آپ تک پہنچا ہے چلیئے فڑا فڑ سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں 1% سے ہم چارجنگ کرنے والے ہیں ایروپرین موٹ میں میں نے رکھا ہوا ہے ساری یہاں پہ تیاری ہماری ہو چکی ہے almost set up ready ہے چارجر کو میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے ٹائمر بھی میں نے پہ سٹارٹ کر دیتا ہوں ہم الگ الگ کے ٹائسٹ میں پہ دیکھیں گے سب سے پہلے 5 منٹ میں دیکھیں گے کہ کتنے پرسنٹ بیٹری چارج ہوتی ہے جیسے اس کا ہم نے پہلے چارجنگ ٹیسٹ چپ کیا تھا تو 5 منٹ میں approximately 10% تک جو ہے چارجنگ ہو گئی تھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سپر ڈارٹ چارجر یوز کر رہے ہیں 65 وارٹ کا تو چارجنگ یہاں پہ کتنی ہوتی ہے تھوڑا سا ویڈیو کو فاس فارورڈ میں نے یہاں پہ کیا اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ پاتھ یہاں پہ کتنا چارجنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ دوستو almost 11% تک چارجنگ ہو چکا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہی جیسے کی چارجنگ یہاں پہ ہمیں مل رہی ہے ہم دیکھتے ہیں آگے ہمیں اور better result ملتا ہے یا پھر اس سے down result ملتا ہے almost یہاں پہ ہم چیک کریں گے 10 منٹ میں میں نے تھوڑا سا فاس فارورڈ کیا ہے اور تھوڑا سا ویڈیو کو کٹ کیا ہے اچھی ہو رہی ہے تھوڑا سا یہاں پہ ہٹ اپ ہو رہا ہے موبائل لیکن چارجنگ یہاں پہ ہمیں better ملنے لگی ہے next time is time ہم یہاں پہ 20 منٹ میں چیک کریں گے after 20 منٹ ہم چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چارجنگ کتنی ہوئی ہے 20 منٹ کے بعد 41% چارج ہو چکا ہے دوستو کافی زیادہ فاسٹ یہاں پہ چارجنگ ہو رہی ہے اب یہاں پہ next time is time 30 منٹ میں چیک کریں گے اور کمپنی نے بلا تھا کہ جو 29 منٹ ہے اس میں یہ موبائل 50% تک چارج ہو جاتا ہے یہاں پہ 50% سے اوپر جاتا ہے یا پیچھے رہتا ہے دیکھتے ہیں 30 منٹ میں یہ 57% تک چارج ہو چکا ہے یعنی extra 7% یہاں پہ ہمیں مل جاتے ہیں اگر ہم یہاں پہ سوپر ڈارٹ یوز کر رہے ہیں دیکھتے ہیں فائنل ریزلٹ ابھی بہت دور ہے پھر یہاں پہ ہم 40 منٹ میں چیک کرتے ہیں میں 10-10 منٹ میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو فڑا وڑ سا ریزلٹ مل جائے 40 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہو 70% تک یہ چارج ہو چکا ہے 72% اپروکس میٹلی اور دیکھتے ہیں کہ آگے کے جو 30% ہے وہ چارج ہونے میں کتنا ٹائم لیتا ہے یہاں پہ 50% میں آگے ہم چیک کرنے والے ہیں 50% میں 87% تک دوستو یہ چارج ہو رہا ہے موبائل کافی زیادہ فاسٹ یہاں پہ ابھی چارجنگ مجھے ہیں اس کے بعد دوستو ہم کافی امپورٹنٹ ہے 1 آور 60 منٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی 59% اپروکس میٹلی ہو چکا ہے تھوڑے سے یہاں پہ سیکنڈ بچے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں 1 آور میں یہاں پہ کتنا پرسنٹ چارج ہوتا ہے 60 منٹ میں یہاں پہ 96% تک چارج ہو چکا ہے دوستو only 40% یہاں پہ رہ گیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ 1 آور 5 منٹ میں چیک کرتے ہیں کہ یہ اپروکس میٹلی چارجنگ فل ہوتی ہے نہیں بسے دوستو آپ کو اگن سے ادھرادو اس میں جو ہم نے پہلے چارجنگ کیے تھے وہ 70 سے 74 منٹ تک لگتا ہے یہاں پہ 1 آور 5 منٹ ہو چکا ہے چارجنگ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 99% یہ جو ہے پہنچ چکا ہے only 1% رہ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پیچھے کی جو چارجنگ ہے وہ کافی تھوڑی لیٹ ہوتی ہے 1 پرسنٹ چارج ہونے میں اپروکسمنٹلی 2 منٹ لگ سکتے ہیں تو نیکس دوستو ہم یہاں پہ چیک آؤٹ کریں گے 1 آور 7 منٹ میں 2 منٹ اور یہاں پہ دیتے ہیں دیکھتے ہیں 1 آور 7 منٹ میں کتنا چارجنگ یہاں پہ ہوا ہے اپروکسمنٹلی 1 آور 7 منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں چارجنگ میں آپ کو دکھا دو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 100% almost یہاں پہ ہو چکا ہے تو تو ٹوٹل ٹائم لگتا ہے 1 آور 7 منٹ کا اگر آپ سوپر ڈارڈ سے چارج کرتے ہیں 65 وٹ کے چارجر سے لیکن دوستو ہم نے 33 وٹ جو کی اور in the box اس موبائل کے ساتھ میں ملتا ہے اسے چارج کیا تھا تو 70 سے 74 منٹ لگتا تھا تو یہاں پہ 5 اور 7 منٹ کا یہاں پہ earlier ہو رہا ہے جلدی چارج کر رہا ہے اتنا بڑا difference یہاں پہ نہیں ہے بٹ یہاں پہ میں نے ایک ٹرائے کر کے چیک کر رہا تھا کہ یہاں ورک کرتا ہے یا نہیں تو اتنا ہی لگ بگ سمیہ لگتا ہے اگر آپ اس موبائل کو چارج کرتے ہیں کیبل آپ کو وہی چارج کی لینی ہوگی تاکہ یہاں پہ چارجنگ سپورٹ کر سکے in future اگر آپ کا چارجر گھوم ہوتا یا پھر کیبل گھوم ہوتی ہے تو آپ سپر وک چارج رہے تو سپر وک کیبل ہی جو ہے آرڈر کر سکتے ہیں فیلال دوستو اس موبائل میں ہم نے یہ ٹیسٹ کیا اور بھی بہت سارے ویڈیوز upcoming 10 pro 10 pro پلس کے آپ کو اس چینل پہ ملتے رہیں گے اور updates and system ایپ کے regarding بہت سارے ویڈیوز چینل پہ available ہے چیک آٹ جرو سے کرے گا فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک لیا بولتے رہے بندے ماتر رہا ہوں